ایک طرف بڑھتے گرمی سے لوگ پریشان ہیں حلقان ہیں دوسری اور جل سنکٹ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے سمدیگا کے جلدیگا پرکھنٹ کے اوڑگا پہا ٹولی کے لوگ ان دنوں جل سنکٹ کی سمسا سے جوج رہے ہیں سیکنڈ لوگوں کے بیچ ایک بھی چاپا کلنی ہے اوڑگا ندی بھی سو گئی ہے اور کسی طریقے سے لوگ پی جل کے اپنی کمی کو دور کر رہے ہیں دور دور بھاٹا کر رہے ہیں اور کسی طریقے سمسا کو ختم کر رہے ہیں آگ برسا رہا ہے ہر طرف لوگ بھیشن گرمی سے ہلکان ہیں بھیشن گرمی کے بیچ لوگ پانی کے لیے ترہ ہی مام ہیں سمدیگا کے جلدیگا اوڑگا پنچاہ تنترگت سارو بیڑا پہا ٹولی کے لوگ بھی بھی بھیشن جل سنکٹ کی مار دھیل رہے ہیں گاؤں چارو طرف اوڑگا ندی سے گھرے ہونے کی پاؤجود بھی لوگ پانی کے لیے در در بھٹکنے کو مجبور ہے کیونکہ گرمی کے بڑھتے پارے کی وجہ سے ندی سڑک اور پول کے ابحاؤں میں گاؤں تک چاپا کل خودائی بہان نہیں آسکا ہے کھوہاں تلاپ نہیں ہے اس لئے ہم لوگ کو پانی پینے کے لیے بہت تکلیب ہے گرمی کے دینوں میں ہم لوگ ندی آتے ہیں روز گڑھا بنا بنا کر کے ہم لوگ لیتے ہیں جہاں پیتے ہیں وہیں مویشی بھی آ کر کے پیسا پکھانا پانی پی جاتا ہے ہمیں گرمی گھرکوں یہ گھٹ نہ پایا تھی بالو کے کوڑی لکارواد پانی پی اور برسات میں سب سے زیادہ ہم کے بہت تکلیب ہوئے لات ندی جب بھائر جیل ہمیں گاندہ پانی کھولے ہی کے پیل کبھی کبھی بہت مشکل پڑے لات یہاں کے گرامینوں کے لیے پانی کی سمسیاں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ندی کے سکھ جانے سے ان کی سمسیاں اور پڑ گئی ہے جس کی سودھ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے کئی بار گرامینوں نے اپنی سمسیاں پرشاسن تک پہنچائی لیکن فنڈ کے ابھاؤں میں اب تک سڑک اور پولیا نرمان نہیں ہو سکا ہے جس کی وجہ سے چاپا کل بھی نہیں لگ پا رہا ہے آج بھی ایسے گاؤں ہیں جو بیکاس سے دور ہیں انہیں میں سے ایک ایسا جلدگا فراخانہ انترگت سروبہار پہاٹ ٹولی ہے وہاں ورسوں سے نہ پول کا نرمان ہوا ہے نہ وہاں پانی کی سبیدہ ہے نہ روڑ کی بیوستہ ہے ایسے میں گرامینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں تک ایک پول اور سڑک بن جائیں تو گاؤں سے جل سنکٹ کی سمسیا دور ہو جائے گی اور گرامینوں کو بھی آنے جانے میں سویدھا ہو جائے گی ضرورت ہے اس ماملے پر پرشاسن کو دھیان دینے کی نیوز 11 بھارت کے لیے سمڈگا سے آج بھی لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پرس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا